اسلام علیکم ناظرین آج کی بڑی خبر آوانستان کے بارے میں ہے جس میں میں پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ آوانستان کی صورتحال کیا ہے اور آوانستان پہ جو ائر سٹرائک کی گئی تھی اس کے بارے میں آوان طالبان نے کون سا بڑا ایکشن لیا ہے سب سے پہلے ناظرین آوانستان نے تاجکستان کی سرحد کو فتح کر لیا ہے آوانستان کے مطلب آوان طالبان تقریباً 95 فیصد اپنا قبضہ کر چکے ہیں تاجکستان کی سرحد کے اوپر جہاں پر انہوں نے اپنا اسلامی جھنڈا بھی لہرا دیا ہے اور بھارت اور امریکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں جو سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں سے ان کی سرحدوں کو یوز کرتے ہوئے آوانستان کے اوپر آوان یا طالبان کے اوپر حملہ کریں گے لیکن ان کا یہ مشن ناکام ہو چکا ہے آوانستان کے آوان طالبان نے اس سے پہلے ہی یہاں پر اپنا قبضہ کر چکے ہیں پہلے امریکہ نے سوچا تھا اگر پاکستان ہمیں یہ اڈے نہیں دے گا تو ہم تاجکستان سے اڈے لیں گے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہاں پر اب آوان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے تو انہیں سوچا تھا اس کے بعد عزبستان سے ہم اڈے لیں گے لیکن ان کی ساری چالے ناکام ہو چکی ہے آوان طالبان نے اتنی تیزی کے ساتھ یہاں پر اپنا قبضہ کیا اور دوسری طرف رشیہ نے اپنی فوجوں کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے انہوں نے پہلے ہی تاجکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے قائم کر لیے اور پاکستان چین اور آوانستان کا یہ پلان جو آوان طالبان نے بنایا تھا اور روس نے مل کر بنایا تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے آوان طالبان نے جیسے ہی اس سرحد پر قبضہ کیا تو دوسری طرف روس نے اپنی تمام فوجی اڈے تاجکستان کی اندر تھے ان کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ کوئی بھی حملہ آوانستان کے اوپر نہ کر سکے اور دوسری طرف مودی سرکار جو بہت زیادہ پرشان ہو چکا تھا اور جس کا کہنا تھا کہ ہم اپنی یہاں سے ایر بیس یعنی کہ ہم یہاں سے اپنے اڈے دیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لیکن اب وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کی بھی اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ آوان طالبان کے خلاف اپنے اڈے ان کو دے سکے اور آوان طالبان یہاں پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں انہیں پتا چل چکا ہے کہ آوان طالبان اتنے طاقتور ہو چکی ہیں کہ وہ ان کا پوری طرح سے مقابلہ کر سکیں گے اور ان کو کئی بھی گھسنے نہیں دیں گے اور امریکہ جو پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اس نے سوچا کہ میں نے اپنی یہاں سے فوجیں تو نکال رہی ہیں لیکن میں کہیں نہ کہیں سے ان کے اوپر حملہ کرتا رہوں گا جیسے ہی ناظرین میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آوان طالبان کے اوپر اس نے ائر سٹرائک کی تھی امریکہ نے اور ان کے جہاں پر جتنے بھی اتیار اس نے امریکہ کی فوجوں سے حاصل کیے تھے اور اشرف غنی کی فوجوں سے حاصل کیے تھے ان کو تباہ کر دیا تھا جس کے بعد ان کی سوچ یہ تھی کہ آوان طالبان کمزور ہو چکے ہوں گے اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے لیکن ان کی سوچ یہ ہرگز بلکل ہی غلط تھی آوان طالبان نے ان کو ثابت کر دیا قابلہ کر سکتے ہیں آوان طالبان نے ناظرین تقریباً سو کے قریب لوگوں کو مارا تو بھارت کا میڈیا اور دوسری لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے بے قصور لوگوں کو مارا ہے آوان طالبان نے اور انہوں نے بے قصور لوگوں کو اس جنگ کے اندر شامل کیا ہے لیکن آوان طالبان کا کہنا ہے کہ یہ تمام وہ جسوس تھے جو بھارت کے یہاں پر رہ کر دیشتگردی کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم پر یہ حملے کیے گئے تو ہم سمجھ گئے اور ہم نے ان کی تلاشی کرنا شروع کر دی جیسے ہم ان کی تلاش میں نکلے تو ہمیں یہ لوگ جلد ہی مل گئے ہم نے صرف ان لوگوں کو مارا ہے جو یہاں پر دیشتگردی پھیلا رہے تھے اور یہاں سے جسوسی کر رہے تھے جو آوان طالبان کو تباہ کرنا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو پہلے ہی تباہ کر کر رکھ دیا ہے اور تقریباً یہ جسو کے قریب لوگ ہیں یہ صرف وہ ہے جو یہاں پر جسوسی کر کر ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے اور امریکہ اور انڈیا کا پلین ناکام ہو گیا جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم ائر سٹائک کر کر یعنی کہ صرف آوان طالبان کے ان ہتھیاروں کو تباہ کر کر آوان طالبان کو کمزور کر سکتے ہیں اور ان کے تمام ارڈوں پر بلکہ آوان طالبان کو یہاں تک کے ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کی سوچ بلکل ہی غلط تھی ایسا کچھ بھی نہ ہوا آوان طالبان نے اتنی تیزی کے صحات یہاں پر اپنا قبضہ کیا اور بلکہ ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ نکالا جس سے اب نہ صرف اشرف غنی پرشان ہے بلکہ امریکہ اور مودی سرکار بھی پرشان ہو چکے ہیں جن جو مان چکے ہیں کہ آوان طالبان واقعی ذہین اور اس قابل ہیں کہ یہ ہر کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں آوان طالبان جنہوں نے نہ صرف ان کو ڈھونڈ کر مارا بلکہ یہاں تک کہ اشرف غنی کے بھی ہوش اڑا دیئے اور یہاں تک کہ اشرف غنی کی بھی جہاں پر یہ ان کا محل تھا وہاں تک پہنچنا شروع کر دیا ہے اور اب اشرف غنی کو ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگلا ٹارگٹ اب میں ہی ہوں کیونکہ اس نے مل کر یہ ساری سیاست کی تھی اور وہ چاہتا ہے اشرف غنی کی سوچ یہ تھی کہ امریکہ ابھی بھی اس کا ساتھ دے گا لیکن امریکہ نے جب یہ حالات دیکھے تو امریکہ نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ امریکہ تو خود ان سے اتنا زیادہ ڈرٹا تھا جس نے اپنی فوجیں یہاں پر بھیجی اور اوان طالبان جو بیس سال تک اوانستان کے اندر یہ فوجیں داخل رہیں اور لوگوں پر ظلم کیا اور انتہا کر دی اور اوانستان کے لوگ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں یہاں تک اوانستان تباہ و برباد ہو کر رہ چکا تھا لیکن ان لوگوں نے اتنی حمد دکھائی کہ انہوں نے ان کو نکال کر باہر پھینک مارا اور امریکہ جو دوسری طرف سے ان کی اڈے تلاش کرتا پھرتا تھا اب اسے نظر آ رہا تھا کہ ہر طرف سے اب اسے انکار ہی ہوگا کیونکہ اوان طالبان نے اوانستان کی دو سرحدوں کو فتح کر چکے ہیں جہاں پر ان کی اب حکومت ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو پتا چل چکا ہے کہ اب ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے اس نے اشرف غریقہ بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اس نے ان فوجیوں کو جن سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ لوگوں کو پاسپورٹ دیں گے اور اپنے ملک مر بلائیں گے لیکن اس نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے اس بات سے بھی مکر چکا ہے اور بلکہ ان فوجیوں کو دوسرے ملکوں سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ ان کو یہاں پر رہنے دے دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن یہ فوجی چاہتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اوان طالبان کی اگر حکومت قائم ہو گئی ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں اس لیے یہ تاجکستان کے اندر بھی داخل ہوئے لیکن اب دوسری طرف سے یہ اس لیے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ تاجکستان کے بارڈر پر بھی اب اوان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور ان کے لیے اب کوئی بھی راستہ نہیں جہاں سے یہ بھاگ سکے اور دوسری طرف اشراونی بہت زیادہ پرشان ہے کیونکہ اب ان کے سردارتی محل کے اوپر بھی اوان طالبان جلد ہی قبضہ کر کر اسلامی جھڑا لے رہا دیں گے اور اوان طالبان جو اس بات پر خموش بیٹھے تھے اور سب پرشان تھے کہ اوان طالبان اب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب سے ان کے اوپر یہ چار بڑے حملے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اوان طالبان اتنا موت توڑ ان کا جواب دیں گے اور سب لوگوں کو پرشان کر کر رکھ دیں گے اور سب کو ہیران کر کر رکھ دیں گے اور اشریف غنی جو بہت کچھ سمجھتا تھا اپنی آپ کو اور آج پرشان بیٹھا ہوئے اور میرکہ کے صدر جو بائیڈن احمودی سرکار جو ان کے خلاف پلان بناتا رہتا تھا اب اس کے سارے پلان ناکام ہو چکے ہیں اور اب وہ بہت زیادہ پرشان ہیں کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا اور اب وہ کس سے اڈے مانگیں گے پہلے ان کی سوش یہی تھی کہ بھارت کے اڈوں کو استعمال کیا جائے لیکن اب صرف فضائی راستے استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا راستہ یہ بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہر جگہ پر اوان طالبان کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا ہے اب نہ صرف اوان طالبان ہیں ان کے ساتھ بلکہ چین روس اور پاکستان بھی اہران بھی ان کے ساتھ ہے ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اوان طالبان کی ائر سٹائک کے ذریعے انہوں نے سارے اڈے تباہ کیے اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں اور ناظرین اوان طالبان نے جو تاجکتان کی سرحد کو فتح کر لیا ہے اس کے بارے میں آپ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تھانکس فور واشنگ